تو بڑی خبر اس وقت کیا آپ کو بتا دیں فلواری شریف معاملے سے جڑی یہ بڑی خبر آ رہی ہے اب تار جو ہیں وہ موتی حاری سے جڑے ہوئے ہیں NIA کی ٹیم نے عزگر علی کو گرفتار کیا ہے فلواری شریف معاملے کے تار اب موتی حاری سے جڑے نظر آ رہے ہیں NIA کی ٹیم نے عزگر علی کو گرفتار کیا ہے جیسے جیسے جانچ دیکھے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے کنیکشن کہاں کہاں سے ہے اس بات کی جانکاری بھی مل رہی ہے اب موتیہاری سے اس کے تار جڑے ہوئے بتائے جا رہے ہیں ازگر علی نام کے شخص کی گرفتاری ہوئی ہے اور جس طریقے سے دس زلوں میں چھاپے ماری چل رہی تھی جس کے بعد لگتار خلاصے ہوتے جا رہے ہیں اب یہ جو فلواری شریف کا پورا ماملہ ہے اس کے تار موتیہاری سے جڑے ہوئے بھی بتائے جا رہے ہیں اینائیے کی ٹیم جو ہے اس نے ایک شخص کی گرفتاری کی ہے اور اس نے شخص کی گرفتاری کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے تار جو ہے وہ موتیہاری سے جڑے ہوئے ہیں لگتار کئی ٹیم پانچ ایجنسیاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں فلواری شریف ماملے میں جانچ کر رہی ہیں الگ الگ اینگل سے جانچ ہو رہی ہے ٹیرر فنڈنگ کی بھی جانچ ہو رہی ہے وہیں دس الگ الگ زلوں میں آروپیوں کی تلاش کی جاری ہے ساکیت ہمارے سا ہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ چکے ہیں ساکیت اب دے چائیں گے ازگر علی کی گرفتاری ہوئی ہے دیکھیں بلکل یہ پوروی چمپارن کے دھاکہ سے یہ گرفتاری ہوئی ہے جہاں پر ایک مدرسپ میں اینائیے کی ٹیم اور جو ستھانیے پرساسن ہے وہ پہنچی تھی اور وہاں سے ازگر علی جو سنچالک ہے اس مدرسپ کا اسے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے چکی جو پوچھتاچ چل رہی تھی یہاں پر اینائیے کی ٹیم ساتھی ساتھ اسائٹی پٹنا پولیس کی اسائٹی جو دونوں لوگوں سے پوچھتاچ کر رہی تھی اتھر اور ارمان سے اس میں کئی کھلاسے ہوئے تھے کئی نام سامنے آئے تھے اور اسی کے آدھار پر یہ چھاپے ماری لگاتار بیہار کے الگ الگ جلوں میں کی جا رہی تھی جس دوران چمپارن سے دھاکہ سے اس ازگر علی کی گرفتاری ہوئی ہے وہاں پر اس سے پوچھتاچ بھی کی گئی اور اس کے بعد جو اینائیے کی ٹیم ہے اور جو ستھانیے پرساسن ہے وہ اسے لے کر پٹنا کے لیے روانہ ہوئی ہے پٹنا وہ پہنچے گا اور یہاں بھی اس سے پوچھتاچ ہوگی تو جو نیسان دہی مل رہی ہے ان دونوں سے پوچھتاچ پر اس کے آدھار پر یہ چھاپے ماری چل رہی ہے اور اسی آدھار پر یہ گرفتاریاں بھی چل رہی ہے اور لوگوں کو حراست میں لیا گیا ان کے بارے میں کیا جانکاری ساکت ہمارے پاس دیکھیں اسگر علی جو اس مدرسے کا سنچالک تھا اسے گرفتار کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی نام فائر میں درد ہے اور پوچھتاچ میں اس کے بارے میں کئی جانکاریاں ملی ہے اور اس کے گھر پر بھی پولیس پہنچی تھی نائیے کی ٹیم کے ساتھ اور اس کے گھر سے لگ بھگ پانچ بوڑے میں بھڑا ہوا کتاب ملا ہے جو آپ اتھی جنک بتایا جا رہا ہے اس کتاب کی بھی جانچ ہوگی کہ آخر وہ کس طرح کی دھارمی کتاب تھی تو وہ بھی جانکاری ہمیں مل رہی ہے صرف ابھی اسگر علی کی گرفتاری ہوئی دو لوگوں کو اور اٹھایا گیا تھا ان سے بھی پوچھتاچ کی گئی اسی مدرسے میں کام کرتا تھا وہ لیکن اسے پولیس نے تدکال چھوڑ دیا ہے لیکن اسگر علی کو پولیس نے گرفتار کر کے پٹنا لے کر آ رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ساکت نظر بنای رکھئے گا بھی جانکاری آپ سے لیتے رہیں گے فیلال خبروں میں آکے بڑھیں گے